موسیقی 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 آدمی ہے بکشل کے حد تک تو یہ بات غنیمت ہے کہ فوج کے اعترام میں خود چل کر ہماری قید میں لوٹایا راجل اور وکرم کا معاملہ مختلف ہے وہ ان کیسے سنبھال سکے گا اگر شبہ ہونے پر وہ بھاگ نکلے تو کیا ہوگا دل مراد جاہل ضرور معلوم ہوتا لیکن بے وکوف نہیں ہے وہ بھول کر بھی دونوں بھارتیوں کو یہ ہوا نہیں لگنے دے گا کہ بکشل انہیں فوج کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے یہ خرشہ رہے گا کہ دونوں بھارتی فوج کے کب سے منا گئے تو اس سے جالی ڈالروں کا خزانہ چھین لیا جائے گا میں نے سوچ سوچ کر نئی حکمت حملی کا لفظی خواہ کا ترتیب دیتے ہوئے گا اسی طرح بکشل بھی ان سے فوج کا کوئی ذکر نہیں کرے گا انہیں اس کچھ فہمی میں مبتلا رکھے گا کہ دل مراد کے امام پر انہیں ایک ایسے آدمی سے ملوانے کے لیے لے جا رہا ہے جو ان کے لیے ہر کام کر سکے گا وہ انہیں گھیر کھار کر ریشم بخت کے گھر تک لے آئے وہاں بہت آسانی سے ان پر ہر ڈال سکتے ہیں بکشل اکل سے کام لے تو یہ طریقہ سوف وزد کامیاب ہو سکتا ہے پکڑ جانے تک ان گفریستوں کو بھی کسی قطرک یاوا نہیں لگ سکے گی یہ باتیں بکشل کو اچھی طرح ذہن نشین کرانے پڑیں گی آخری مرحلے پر ہمارے سامنے دو راستے موجود ہوں کے میں نے اپنے بیان کا سلسلہ جار رکھتے ہوئے کہا ریشم بخت کے گھر پر باقاعدہ چھاپا مار کر انہیں حراست ملے لیا جائے اور پھر تھرڈ ڈگری استعمال کر کے ان کے آزائم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے دوسری اور زیادہ بہتر راہ یہ ہو سکتی ہے کہ بکشل ہم دونوں میں سے کسی کو کام کا آدمی کہہ کر راجن اور وکرم سے ملوا تھے اور پھر ہم انہیں اپنے اعتماد میں لے کر ریشم بخت کے مکان سے نادرہ کے غیر آباد مکان میں لے جائیں جہاں ہر طرح کی رہائشی سہلتہ موجود ہیں اور پھر وہاں ان سے پوچھ کشکی چاہے کابل خان کے سوال نے میری طبیعت پہ جل کر دی ہم ان دونوں کے لئے کام کرنے والے آدمی ہوں گے تو ہمیں باز پرس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی وہ خود ہی ہم سے کھلنے پر امادہ ہو جائیں گے وہاں میں کام بتائیں گے غیر اہم اور چھوٹے موٹے کاموں کو سر انجام دے کر ان کے ہر منصوبے کو ملیا میٹ کرنا اور ان پر اپنا بھرم قائم رکھنا ہمارا کام ہوگا یہ طریقہ زیادہ اچھا مگر بہت سبر آزما ہوگا وہ بیق وقت اپنے سارے کارز خمر سامنے نہیں رکھیں گے اس کا انعصار اس بات پر ہوگا کہ ہم کس حد تک ان کا اعتماد جتنے میں کامیاب ہوتے ہیں ہمیں شاتر بارسوخ اور ملک و قوم کے بترین نمک حرام تصور کر کے وہ ہمیں اپنا رازدان تک بنا سکتے ہیں اجنبی سرزمین پر ہر سیکرٹ ایجنٹ کو قابل اعتماد مقامی ساتھیوں کی ضرورت رہتی ہے ہم نے ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا لیا تو شاید ہم ان کے مقامی سفارتی حملے میں چھپی وکالی بھیڑوں کو بھی منقاب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے منصوبہ بندی کے لیے اب میں تم پر ہی انعصار کرنے لگا ہوں تم بہت آسانی سر کام کے لیے قابل عمر راہیں نکال لیتے ہو اسی ایک معاملے میں تمہارے حریف تم سے ہر جگہ مار کھا جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ میں بکشل سے بات کر لوں تاکہ وہ اندھیرہ ہونے سے پہلے دل مراد کے پاس پہنچائے ان دونوں کو اب جلدہ جلدہ ہماری تحویل میں آ جانا چاہیے میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو ہوں تو میں بکشل کے پاس جانے سے کوئی نہیں روکے گا میں فلکان کے فیلٹ آفیس سے نکل کر بکشل کے قیمے میں پہنچ گیا وطکن اور بیزاری کے عالم میں پتلے سے فرشی بستر پر دراز کچھ سوچ رہا تھا مجھے دیکھ کر ہڑ بڑا کر اٹھ گیا میں تمہارے لیے خوش کبری لے کر آیا ہوں میں نے کرسی سنبھال کر خوش دلی سے کہا میں رفتہ رفتہ یہاں کے سخت محول کا عادی ہو جاؤں گا مگر فلحال آزادی کے عرضو ہے خدا کرے کہ حاجی کا غصہ سرد ہو اور میں تمہارے سامنے سرخ روح ہونے میں کامیاب ہو سکوں میرے سامنے اس بنماش کو حاجی نہ کہو وہ میلز دوبائی پلٹ ہے اور جالی حاجی بنا بیٹھا ہے میرے توقع کے برقس بکشل نے میرے انکشاف پر کسی تحجب کا عزار نہیں کیا اس نے سرسری انداز میں کہا آج کال سفر بہت آسان ہو گئے ہیں 25 برسوں پہلے لوگ دوبائی مسکت اور اومان کو ہو کر آنے والوں کو بھی حاجی کہنے رگے تھے جہالت اور اندی عقیدت میں ایسی لگزشیں اکثر ہونے لگتی ہیں مجھے بھی چند برس پہلے پتا چلا کہ حاجی صرف مکہ مدینے میں ہوتا ہے باخبر ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ مکہ اور مدینے کے نام یوں ملا کر لے رہا تھا جیسے ان دور افتادہ شہروں کو ایک ہی سمجھتا ہو وگر میں نے خاموشی اکتار کر کے اس کا مطلب کی بات چھیڑ دی میں خود بھی تمہاری آزادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں دل مراد کا قریب رہ کر تم جلد کامیابی حاصل کر سکو گے میرا بھی یہی خیال تھا لیکن میں یہ سوچ کر چھپ رہا کہ تم میری اس بات کو آزادی کا بہانہ نہ سمجھو بھاری خون ریزی سے بچنے کے لیے ہم دل مراد کے خلاف طاقت اسعمال کرنے سے گریز کر رہے ہیں اس کا توڑ یہی ہے کہ تم اپنا کردار ادا کرو انہیں تم نے پناہ دی ہے انہیں لانا تمہاری ذمہ داری ہے میں اپنی ذمہ داری کو ہر قیمت پر پورا کروں گا اس نے پورے خالوص سے کہا ان دونوں کو پتا چلے گا کہ تم انہیں فوج کے حوالے کرنے ہو تو وہ تم پر اعتبار نہیں کریں گے انہیں قابو میں رکھنے کے لیے تم نے کیا طریقہ سوچا ہے طاقت ایسے کاموں میں کامیابی کی کنجی ہوتی ہے مجھے دو چار آدمیوں کی مدد بھی لینی پڑی تو میں دریگ نہیں کروں گا مگر انہیں اپنے شکنجے سے نہیں نکلنے دوں گا جو کام صرف ذہن سے لیا جا سکے اس میں طاقت کا استعمال نقصان دے ثابت ہوتا ہے اس کی وہ سوچ میرے لیے حوصلہ افضاء تھی میں نے دھیرے دھیرے اپنے منصوبے سے اسے آگاہ کرنا شروع کر دیا دونوں بھارتیوں کے ریشن بخت کے گھر پر پہنچانے تک اس کا کردار بہت اہم اور نازک تھا وہاں ایک بار مجھے ان سے متعارف کروا دینے کے بعد اس کی ہمیشہ کے لیے گلو خلاصی ہو سکتی تھی آخر میں باہمی رابطے کا مسئلہ اٹک گیا ہم میں سے کوئی بھی اس منصوبے کی تکمیل کے وقت کا تائیو نہیں کر سکتا تھا اس کا تمام تر انحصار دل مراد کے موڑ اور مرضی پر تھا ہمیں بروقت متعلق کرنے کے لیے بکشل کے پاس کوئی نہ کوئی مؤثر ذریعہ ہونے ضرور تھا میں فلیٹ کے رہائشی فون نمبر کی غیر ضروری تشہیر پسند نہیں کرتا تھا اول خان خود بھی ہر معاملے میں عورتوں کو ملوث کرنے کے خلاف تھا خام نے بکشل کو اول خان کے دفتر کا فون نمبر دے کر رخصت کر دیا اس وقت تک اس کے جبرے پر آئے ہوئے زخم پر ہلکی سی پپڑی جم چکی تھی مگر جبرے کا ورم نمائا تھا وہ بکشل کی واحد چوڑ تھی جو اسے اسٹیشن فور پر اول خان کے ریوالور کے دستے سے لگی تھی اور خاصی شدید تھی مگر اس کے باوجود بکشل ہم سے خوشی خوشی رخصت ہوا تھا اپنی مجبوریوں کی وجہ سے وہ دل مراد کی نوکری کر رہا تھا مگر میں نے محسوس کیا کہ اس جرائم پیش شخص کے اندر ایک اچھا انسان پوشیدہ تھا جو اپنے اظہار کے لیے ذرا سی تحریک اور حوصلہ افضائی کا منتظر تھا اس راہ کے دو خطرناک و ترجربے کار ایجنٹوں کو گھرنے کا کام سوپ کر میں نے مطلوبہ تحریک فرام کر دی تھی ایک دو روز میں راجن اور وکرم کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن بھٹی کا کیا بنے گا اول خان نے مجھ سے پوچھا اس کا جو بننا تھا وہ بن چکا اب اور کیا بنے گا اسے تو اب تک مچھلیاں کھا چکی ہوں گی تو دل مراد سے تم نے بلا وجہ ہی ایک کروڑ روپے کا مطالبہ کیا تھا میرا خیال ہے کہ مسلسل بھاگ دور سے تم ذہنی طور پر تھک گئے ہو جب بھی ایسے بھولے بھولے سوال کر رہے ہو میں نے وہ مطالبہ اسے یہ باور کروانے کے لیے کیا تھا کہ بھٹی کی اگوا کا تعلق ایک سن کی سیٹ کی کاری سے تصادم کا نتیجہ تھا اسے یہ یقین نہ دلایا جاتا تو وہ ایک پل بھی چین سے نہ بیٹھتا اس کا مطلب ہے کہ اب اسے بھول جانا چاہیے وہ ایک کروڑ دے گا نہ بات آگے بڑے گی ہاں مگر دل مراد سے چھیڑ چار کچھ دن تک چلتی رہے گی تاکہ اسے تاوان کے مطالبے کی سنجیدگی کا احساس ہوتا رہے انجام یہی ہوگا کہ مطالبہ ٹھکرا دیا جائے گا فون کرنے کا سلسلہ بند ہو جائے گا اور بھٹی کے پسے ماندگان رو پیٹ کر صبر کر لیں گے کہ بھٹی کو کراچی کے کسی سیٹ نے اپنے کارندوں سے ٹکانے لگوا کر اس کی لاش قائب کر دیکھے اس وقت تک بھلیک سی کے تینوں ملاحبی کھلے سمندر میں پیش آنے والا واقعہ بھول چکے ہوں گے اگلے دن کو خاص واقعہ رنمہ نہیں ہوا میں نے سارا دن فلیٹ ہی پر اخبار چاڑتے اور بے گائف ٹی وی پروگرام دیکھتے گزارا تسلسل کے ساتھ ٹی وی کے بے ربط اور خوشک پروگرام دیکھ کر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ تفریح کے فقدان کی وجہ سے اس بسری تفریحی ذریعے کو بڑی بے دردی سے منمانے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا کسی معقول متبادل کی موجودگی میں وہ پروگرام دیکھے جانے کے قابل نہیں تھے چار بجے میں نے دل مراد سے تاوان کے موضوع پر چھیڑ چار کے ارادے سے فون کیا تو رسیور پر بکشل کی معنوس آواز سن کر چونک پڑا میں نے اپنی آواز تبدیل کیا بغائر اسے پوچھا تمہارا کام کیسا جا رہا ہے وہ میرے یا اول خان کے نام سے واقف نہیں تھا مجھے توقع نہیں تھی وہ میری آواز پہچان لے گا لیکن اس نے سوال کے نوعیت سے میرے بارے میں صحیح اندازہ لگا لیا صاحب یہاں تو بالکل سنناٹا ہو گیا ہے خاجی کا سارا غصہ اور جوش پانی کے بلبلی کی طرح بیٹھ گیا ہے سنا ہے کہ کل کسی کراچی کے سیٹھ نے فون کر کے بھٹی کی ازادی کے لیے ایک کروڑ روپے کا تاوان مانگ آئے خاجی نے اس کی یہ مانگ بھٹی کے گھر والوں کو پہنچا دیئے اور خود چپ ہو کر بیٹھ گیا ہے خود سٹھنڈا ہو گیا تو تم نے بھی اپنی بات کی ہوگی میں نے پر امید لے جا پوچھا صاحب میں اپنا کام کیسے بھول سکتا ہوں اسی طرح ہوئی ہے جیسے تم نے سمجھائی تھی وہ آج رات دونوں آدمی تھی دیکھا میں صبح پہلی لائنس سے ان کو کراچی لے آؤں گا اس کا مطلب ہے کہ صبح تم فون کرو گے پکشل کی زبان سے خوشکبری سن کر میرے دل کی دھڑکنیں یک و یک تیز ہو گئی تھی ایک بڑی کامیابی کا مرحلہ تیزی سے قریب تر آتا جا رہا تھا اب کیا ضرورت ہے لائنس صبح ساڑھے ساتھ بجے کے ماری پہنچے کی تو مارٹ بجے تک ریشم بخت کے گھر آ جانا میں ان دونوں کو تمہارے حوالے کر دوں گا مم مگر صاحب مجھے اپنا نام تو بتا دو میں ان دونوں کو کیا بتاؤں گا ویسے میں نے تمہارا نام علی شہر سوچا ہوا تھا پھر یہی چلنے دو ویسے میرا اصل نام بھی علی ہے شہر کے ساتھ مل کر نام پورا ہو گیا اس وقت دل مراد کہاں گیا ہوا ہے میں نے پرتجسس لہجم پوچھا اس کے دوست آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کچھ کھیل رہا ہوگا اس سے بات کرو گے نہیں اس کے ضرورت نہیں اب تم سے صبح آٹھ بجے ملاقات ہوگی یہ کہہ کر میں نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا ایسے ہونے والی غیر متوقع گفتگو میرے لیے سود مند رہی تھی تھوڑے دیر بعد سلطان شاہ نے آ کر اطلاع دی کہ فلیٹ کے آس پاس دور دور تک کسی سفید شہرار کا بتا رہی تھا پچھلے روز اسٹیچن فور جاتے ہوئے جس سفید شہرار نے مختصر فاصلے تک ہمارا تعاقب کیا تھا وہ وافسی میں کہیں ٹکرائی تھی نہ دوسرے دن دیکھنے میں آئی تھی میں دن میں کئی بار سلطان شاہ کو نیچے بھیج کر چک کروایا تھا لیکن وہ گاڑی دیکھنے میں نہیں آئی پانچ بجے اول خان بھی اپنے دفتر سفاری ہو کر لوٹ آیا اس کے پاس کوئی غیر معمولی خبر نہیں تھی سلام دعا کرنے کے بعد وہ تازہ دم ہونے کے لیے سلطان شاہ کے کمرے میں محسور ہو گیا کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے وہ باہر آیا تو غزالہ سب کے لیے شام بکشل سے میری اتفاقی تقو کی تفصیل کو ہر ایک ان گہری دلچسپی کے ساتھ ہونا یہ خوش آئند بات تھی کہ بکشل کو بہت جلد اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گی تھی کل صبح آٹھ بجے کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی تیاریاں آج ہی مکمل کر لینے چاہیے اول خان نے وہ خوش خبری سن کر پر مسررت لہجہ میں کہا ایک طویل مدت کے بعد یہ موقع آ رہا ہے کہ را کے دو سینئر ایجنٹ برائے راست ہمارے قبضے میں آئیں گے اس سے پہلے وہ مقابلوں میں مارے جاتے یا فرار ہو جاتے رہے ہیں یا مولا سرکار کے پائے کے آدمی ہوں گے خاکوں سے اندازہ ہو رہا تاکہ وہ دونوں ہی بہت صفاق اور خرانٹ ہوں گے میں نے کہا مجھے سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ کہیں بکشل کی کسی استراری حرکت کے وجہ سے وہ دونوں بھڑک نہ جائیں وہ حد سے نکل گئے تو ہم ایک بہت بڑی خوشی سے محروم ہو جائیں گے مقدرات پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا اول خان نے کہا ان کا وقت پورا نہیں ہوا تو ہم ان کا سایہ بھی نہیں پاسکیں گے دوسری صورت میں مجھے بکشل پر پورا اعتماد ہے وہ پوری ذمہ داری سے اپنا کردار نبھانے کی کوشش کرے گا بظاہر اس کی آزادی ان دونوں کی گرفتاری سے مشروع ہو چکی ہے تمہیں اپنے تیاریوں کا ذکر کر رہے تھے ویرہ نے اول خان کو ٹوکا وہ کیسی تیاری آئے اول خان نے براہ رات جواب دینی کے بجائے میری طرف دیکھا میں نے ان لوگوں کو صرف اتنا بتایا تھا کہ بکشل کے ذریعے راوالوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جاری تھی اس کوشش کی تفصیلات سے وہ تینوں بے خبر تھے ویرہ کے سوال اور اول خان کے خاموش رد عمل پر ان کی نگاہیں میری چیرے پر مرکوز ہو گئیں ان انتظامات میں دیگر لوگوں کا کوئی کردار نہیں تھا پھر بھی میں نے ان کا تجسس دور کرنے کے لیے بقیہ تفصیلات بیان کر دی تم ایک سنگین خطرہ مول لے رہے ہو میری بات مکمل ہوتے ہی ویرہ بیچینی سے بول پڑی تم ایک زمانے میں ان لوگوں کی خلاف اس قدر سرگرم رہے ہو کہ راوالوں نے تمہارا باقاعدہ ریکارڈ بنایا ہوگا تمہیں خود علم نہیں ہے کہ ان کے ریکارڈ میں تمہارے خلاف کیا کچھ مواد موجود ہوگا راجن اور وکرم کو پاکستان بھیجنے سے پہلے وہ ریکارڈ فرام کیا گیا ہوگا اگر انہوں نے تم کو پہچان لیا تو ریشم بخت کے گھر پر ہی فیصلہ کنمار کا چھڑ جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے حلیے میں اتنی تبدیلیاں کر لیں گے کہ وہ مجھے نہیں پہچان سکیں گے یہ بات تیہہ ہے کہ ان کے پاس میری کوئی واضح تصویر نہیں ہے اس بارے میں میں ہمیشہ موتات رہا ہوں تم اتنا بڑا دعویٰ کس بنیاد پر کر رہے ہو ویرہ نے بے باقی سے پوچھا میرے اور اس کے نظریں چار ہوئیں میں نے خود ہی سر جھکا لیا اور جواب دیا امریکی افسروں نے میرے خلاف چوہ انامی استیار شایع کروایا اس میں میری واضح تصویر نہیں تھی یہ کوئی ڈھکی چھوپی بات نہیں رہی کہ پاکستان میں امریکی اور پارٹی ایجنٹ مشترکہ مفادات کے لیے ایک دوسرے سے گہرا تعاون کرتے ہیں اگر حوالوں کے پاس میری کوئی صاف تصویر موجود ہوتی تو انامی استیار میں ضرور شامل کی جاتی تصویر ہو یا نہ ہو تمہارے پہچان لیے جانے کا خطرہ سر پر منڈلاتا رہے گا ان سے ملاقات ہوتے ہی سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا میں اپنے پوری تیاری کے ساتھ جاؤں گا تم نے بلیک سی پر بیم گن اڑانے کے بعد مجھے اب تک واپس نہیں کی ہے وہ ضرور لوٹا دینا وہ پہچان بھی گئے تو نکل نہیں سکیں گے میں اکیلا ہی انہیں سنبھال دوں گا ضرورت پیش آئی تو بکچل بھی میرا ساتھ دیکھا ڈینی کا ان سے ملنا ہماری مجبوری ہے اول خان نے وضاحت کی میں دفسری ذمہ داریوں کی وجہ سے انہیں زیادہ وقت دینے سے کاثر ہوں میری عملے میں ڈینی کی ٹکر کا کوئی آدمی نہیں ہے ان کو قابو میں رکھنے کے لیے جوڑ توڑ اور جھوٹ کا سہارا لینا ہوگا سلطان شاہ سے فوری فیصلے نہیں کر سکے گا یہ بیم گن اڑانے کا کیا قصہ ہے اول خان کے خاموش ہوتی سلطان شاہ نے ویرہ سے مخاطب ہو کر پوچھا اس کا ذکر آتی تمہارے چیر پر سرخی سی آ کر گزر گئی تھی تو بھاری بینائی شاید کمزور ہو رہی ہے اس کا علاج کروا ہو ویرہ نے سنجیدگی سے کہا وہ مزاک کی بات تھی میں نے ڈینی کو اپنی جیب تراشی کی مہار سے ششتر کر دیا تھا اسے آخر تک پتہ نہیں چل سکا کہ میں اس کی جیب سے بیم گن اڑا چکی ہوں امید ہے کہ اس وزاد سے تمہارے مرود کو افاقہ ہو جائے گا حیرت ہے کہ ڈینی کو اپنی جیب سے اتنا وزن کم ہو جانے کا احساس نہیں ہوا وہ تم دونوں کی سہر کی قصے ہیں ان کے رمز تم دونوں ہی سمجھ سکتے ہو میرے لیے یہ کہانی ناکاول فہم ہے بات صبح کے انتظامات سے شروع ہوئی تھی اور بھٹک کر کہاں نکل گئی غزالہ نے موقع کے نزاکت بھاپ کر موضوع فوراں ہی بتل دیا یہ مزاک کام کی باتیں ختم ہونے کے بعد اچھا لگتا ہے ان دونوں کو تمہارے ساتھ نادرہ کے خالی گھر میں رہنا ہے اول خان نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا گیری ہارٹ اور جیف ملر کے چلے جانے کے بعد وہ مکان خاصا محفوظ ہو چکا ہے مر رائے ہے کہ چوری چھوپے استعمال کرنے کے بجائے اسے باقاعدہ آباد کر لیا جائے تو تمہیں ہر وقت دو چار قابل اعتماد آدمیوں کا تعاون حاصل رہے گا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا باقاعدہ آباد ہونی کی صورت میں سپیشل ٹاسک فورس کے دو تین آدمی گھریلو ملازمین کے روپ میں ہر وقت میری قریب رہ سکتے تھے ان کی موجودگی سے مجھے نہ صرف گھریلو کاموں میں مدد ملتی بلکہ کسی آڑے وقت میں وہ میری فوری مدد بھی کر سکتے تھے میرے نظام اندی پاتھی اول خان فون پر اپنے دفتر کے نمبر ملانے لگا نادرہ کا گھر اس کے کئی آدمیوں کا دیکھا پالا تھا اس نے انہی میں سے کسی کو ہدایہ دے کر فون بند کر دیا اس نے اپنے تین آدمیوں کو ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے لیسو کر وہاں پہنچنے اور گھر کی جھاڑ پونچ کرنے کے لیے کہا تھا گنجائش اور ضرورت ہو تو میں بھی ان تینوں میں شامل ہو جاؤں سلطان شاہ نے مجھ سے پوچھا اسے بھی بھیج تو ویرہ نے سنجیدگی سے اس کی حمایت کر کے سب کو حیران کر دیا مگر اس کی فوری وضاعت نے اس حیرت کو کیاکوں میں بدل دیا وہ کہہ رہی تھی یہ حجام اور خان سامہ کا کام سنبھالے کا وہ تینوں بھی کلین شیف ہیں روز صبح مفت میں تم سب کے شیف بن جایا کریں گے اور تم بھٹیارون بن جانا سلطان شاہ نے خفت عمیز لیاجہ میں ویرہ سے کہا مجھ وہاں جانے کا کوئی شوق نہیں ہے یہ حرکت ہے تم ہی کو مبارک ہوں وقت دیرے دیرے گزرتا جا رہا تھا دل مراد کے دل میں بھٹی کے اگواہ کا خیال راسک کرنے کے لیے اسے تعوان کے لیے فون کرنا سری تھا میں نے سب کو خاموش کر کے اس کا نمبر ملایا اس بار پہلی گھنٹی پر ہی جواب مل گیا بولنے والا دل مراد ہی تھا اور اس کی آواز معمول پر تھی میں نے جواب کے لیے فون کیا ہے کیا ارادہ ہے تمہارا میں نے بھاری آواز میں پوچھا اتنی بڑی رقم میں نہیں دے سکتا اس نے جذبات سے آری آواز میں جواب دیا یہ فیصلہ اس کے گھر اور کمبے والے کریں گے وہ مل کر رقم کا بندو بس کر سکتے انہی گولی مارو اور صرف اپنی بات کرو تم رقم نہیں دوگے تم اپنے دوست کی زندگی کی کوئی پرواں نہیں ہے میں نے کارٹ کھانے والے انداز مگرا کر کہا زندگی موت خدا کیا ہاتھ میں ہے اس کی زندگی ہے تو تم اسے نہیں مار سکتے وقت آ گیا تو وہ تمہارے پاس سے گھر آتے ہوئے ہارٹ فیل سے مرچائے کا رقم سے زندگی موت کا کوئی واسطہ نہیں میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تم بہت خودغرض اور کمی نہیں ہو میں نے اسے پچھلے دن کی بد زبانی کا بدلہ لینے کیلئے کہا ہو سکتا ہے کہ تمہاری خودغرضی کا صدمہ ہی اس کے موت کا سبب بن جائے اب میں کسی دن تمہیں بھی اٹھواؤں گا دیکھتا ہوں کہ اپنی زندگی اور موت کو بھی تم خدا پر چھوڑتے ہو یا اپنے گندے سانسوں کی بولی لگاتے ہو میں نے اس کا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا میں نے ریشن بخت کا مکان نہیں دیکھا تھا مجھے بکشل پر حیرت تھی کہ اس نے اپنی معبوبہ کے مکان کو ساری سرگرمیوں کا اکھاڑا بنا کر اس کی رسوائی کا پورا پورا احتمام کر ڈالا تھا اور وہ عورت بھی ایسی تھی کہ اسے بکشل کی حرکتوں پر کوئی احتراز نہیں تھا ان دونوں کے باہمی معاملات تھے جب انہیں خود ہی کسی بات پر شکایت نہیں تھی تو اس میں میرا چونکنا یا حیرت کا اظہار کرنا بے سود تھا اول خان نے نادرہ کے گھر پر جو تین آدمی معمور کیے تھے ان میں ایک وہ شخص بھی شامل تھا جو بکشل کو رحیم بکش کے گھر سے اٹھا کر لیا تھا اول خان آٹھ بجے مجھے اور غزالہ کو لے کر گھر سے نکل کھڑا ہوا اسے احساس تھا کہ غزالہ گھرداری میں کچھ اس بری طرح علج گئی تھی کہ اسے باہر نکلنے کے مواقع کمی ملتے تھے میرانمائی میں اول خان نے نادرہ کے مکان کے سامنے گاڑی روک کر خارن بن جایا تو دروازہ فوراں ہی کھول دیا گیا مکان کی متعدد بیرونی اور اندرونی روشنیاں چل رہی تھیں اور مکان باہر ہی سے آباد اور پر رونک نظر آ رہا تھا کمکاری سے اترے تو اول خان کے تینوں آدمی وہیں آ گئے ان میں سے دو نوجوان اور تیسرا ادھے رومر تھا ان تینوں نے گھر میں چوکی دار ٹرائیور اور خانسامہ کی جگہ سنبھالی ہوئی تھیں وہ تینوں مرد تھے اور انہیں اس متروک مکان کی صفائی کے لیے بہت کم وقت دیا گیا تھا مگر پھر بھی انہوں نے گھر کا کونہ کونہ چمکانے میں کوئی قیسر نہیں جڑی تھی فرنیچر سے کھڑکیوں اور تصویری فریموں تک کہیں بھی گرد و خوبار کی ہلکی سی تیہ تک نظر نہیں آ رہی تھی اول خان نے ہمارے ساتھ گھوم کر گھر کا ایک سہسری چائزہ لیا اور اپنے آدمیوں کی کارکردگی کو سراتا ہوا آخر کار باہر نکلایا اور ایک نوجوان آدمی سے مخاطب ہو گیا جو اس وقت گھریلوں ملازم کے کپڑوں میں ملبوس تھا اسے ساتھ لے کر ہم سوسائٹی کے علاقے سے چہر کے پرانے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے جہاں آدم خان روڈ پر بکچل کی مابوبہ ریشم بخت کا گھر واقع تھا ایس ٹی ایف کی عملے کے عراقین محذب اور قابل اعتماد خوتے تھے لیکن ان میں سے ایک کے گاڑی میں آجانی کے وجہ سے ہمارے سفر کا بیستر حصہ خاموشی سے گزرا پرحجوم اور گندے ٹریفک سے گزر کر ہم ندی کے متوازی بنی ہوئی سڑک پر رینگ رینگ کر آگے بڑھتے رہے اور آخر کار سڑک کے کنارے بنا ہوا زرد رنگ کا دو ونزلہ مکان سامنے آ گیا جہاں انگلی صبح ایک اہم واقعہ رہنما ہونے والا تھا وہ چھوٹے رکبے کا ایک اہم مکان تھا میرا تجربہ تھا کہ شہر کے ایسے مکانات میں تعمیری اصولوں کی پاس تاری بہت مشکل تھی ہر شخص ایک دوسرے سے ملے ہوئے زیادہ سے زیادہ کمرے تعمیر کر کے اس محدود رکمے میں گنجائز پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا آگے جا کر ہم اسی راستے سے دوبارہ لوٹیں تو میں مکان کا محلے وقوب پوری طرح ذہن نشین کر چکا تھا